جائے گروہ جی میرا نام کیپٹرین عجید صیروہی ہے اور میں پچھلے چار سال سے چالیس سال سے ڈیلی میں رہتا ہوں لیکن پچھلی سپٹیمبر کو ہم لوگ پونہ شپ کر گئے میں اور میری وائک ابھی بھی میں ڈیلی میں اس لی ہوں کیونکہ میں ابھی بھی جوب میں ہوں میں ڈی ایل ایف کمپنی ہے اس میں میں ڈائریکٹر ہوں میرا جو سستنگ ہے وہ گروہ جی کی مہیمہ کے بارے میں جادہ ہے ان کی میریکلز کے بارے میں کم ہے کیونکہ میریکلز کے بارے میں آپ اور بھی سنیں گے دنیا جانتی ہے اس کے بارے میں کافی کچھ میں تھا پبلیگ سپیکنگ میں بڑا شائع تھا ایک بار گروہ جی نے مجھے بلایا اور بڑا کیجولی انہوں نے اسے کہہ دیا سستنگ کیا کر اب جیسے ان کی آگیا تھی اب جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں سستنگ کرنے کی کوشش کرتا میں اب آپ سے بہت جروری ایک چیز بتانے جا رہا ہوں گروہ جی کے بارے میں اور میں چاہوں گا جب ہم نئے لوگ کو ملتے ہیں گروہ جی کے بارے میں وہ سب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے گروہ جی میں ایسی کیا خاص بات ہے وہ باقی گروہ سے کیسے ڈیفرنٹ ہیں کیا چیز ہے ان کے اندر اور ہم لوگ کرتے کیا ہیں ہم ان کے بارے میں ان کو دو مریکل سنا دیتے ہیں گروہ جی کے تو دوسرا بندہ کہتا ہے یہ مریکل تو ستھائے بابا نے انہوں نے بھی کیے تھے وہ ان کے آپ کو دو مریکل سنا دیتا ہے پھر ہم کہا کرتے ہیں دو اور بڑے مریکل سنا دے ہیں نہیں ہمارے گروہ جی ان سے بڑے تھے تو وہ اپنے کسی اور گروہ کے آپ کو مریکل سناتا ہے پھر یہ ہی چلتا رہتا ہے آپ یہ نہیں بتا پاتے کہ ہمارے گروہ جی میں ایسی کیا خاص بات ہے جو کسی اور میں نہیں ہے یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت جروری ہے سننا تو یہ ڈسکشن اس طرح کے بتانا گروہ جی کے بارے میں بڑا انڈگنی فائیڈ ہے کہ وہ ہمارے لئے بھگوان سے ہے اور یہ مریکل ان کے لئے بہت چھوٹی چیز گروہ جی نے مجھے یہ شاہر یہ لائٹ دی ہے یہ مجھے بتایا کہ کیسے ان کے بارے میں لوگوں کو بتاؤں تو جو میں ریشنل آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ وہ باقی گروہ سے کیسے الگ تھے اور بلکل ڈیفرنٹ ہیں وہ آپ سنائے انڈیا کی پوری ہسٹری میں صرف پانچ افتار ایسے ہوئے ہیں جن کی فالوئنگ ان کے چولہ چھوڑنے کے بعد ہاؤزنڈس آف ٹائم بڑھی ہے وہ ہیں لارڈ مہاویر گوتم بدھا گروہ نانک شریڈی کے سائی بابا اور ہمارے گروہ دی چھٹا نہیں ہے no sixth one you can think آپ کو چھٹا نہیں ملے گا ہمارے ہزاروں سال کی ہسٹری میں صرف یہی پانچ ہوئے ہیں جن کی چولہ چھوڑنے کے بعد میں ان کی following thousand اور million some time بڑھی ہے اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ ہمارے گروہ جی کیا میں کیا خاص بات تھی بس میں یہ کہہ کے رکھ دیتا ہوں کہ یہ بات تھی اور میں کہا کچھ ہوگا تب ہی یہ ایسا ہو رہا ہے ورنہ کیوں ہوتا ہٹا کیوں نہیں پیدا ہوا ہٹا کیوں نہیں ابھی تک تو وجہ ہوگی یہ بات سوچ لیں سمجھ لیں ہمارے گروہ جی میں یہی ڈیفرنس ہے بات کی کسی اور گروہ جی کے ساتھ میں یہی کہہ کے میں چھوڑ جاتا ہوں اس کے بعد مجھے ان کے miracles کے بتانے کی کوئی جنورت نہیں پڑتی ہے مجھے کسی ان کو proof کرنے کی جنورت نہیں پڑتی ہے ہمارے گروہ جی بھگوان ہیں بڑے ہیں جو بھی ہیں میں وہ اس کے مجھے اس کی کوئی کہنے کی جنورت نہیں پڑتی ہے تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور گروہ جی کے بارے میں جب آپ بات کریں گے لوگوں سے آپ یہ بتا سکیں گے کہ کیوں وہ گوڑ تھے اور کیا ان میں ڈیفرنس ہے بات یہ اوروں سے اب میں نے سستنگ کافی اٹینگ کیے ہیں انڈیا میں بھی کرتا ہوں ایڈراد بھی کرتا ہوں میں نے بہت سارے گروہ جی کے فالورٹ سے سنا ہے کہ گروہ جی ہمارے سنتے نہیں وہ کہتے ہم کئی سالوں سے ان کے لئے پریئر کر رہے ہیں لیکن وہ ہمیں بلیسنگ نہیں دے رہے ہمارے کوئی بھی جو مانگے پوری نہیں کر رہے ہم ان سے ہمیں وہ سنی نہیں رہے ہماری پریئرز کو کیا بات ہے اب اس کے دو ریجنز ہو سکتے ہیں کہ آپ کی وہ کیوں نہیں سن رہے ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ گروہ جی کے کان خراب ہے انہیں جو انٹی سپیشلسٹ کے پاس بھیجا جا چیک اپ کے لئے کہ وہ آپ کو سن کیوں نہیں رہے لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ اتنی بکواس چیز ہے کہ وہ کسی کے سننے کے قابل ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں میری بیٹی کے شادی ہو جائے مجھے پرموشن مل جائے میرا بزنس ٹھیک ہو جائے مجھے نوکری اچھی مل جائے اب یہ تو کوئی پریئرز نہیں ہے یہ تو آپ کی ڈیمانڈ ہے جیسے لیبر یونین کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہماری مانگے پوری ہوں سب ہی ہم آپ میں یقین کریں گے اور نہ نہیں کریں گے اگر ہم بلیو کرتے ہیں کہ گروہ جی بھگوان ہے پھر ہمیں یہ بھی یقین کرنا پہیے کہ ان کو سب پتا ہے آپ کو آپ کے سننے کی ضرورت نہیں ہے ان کو ان کو معلوم ہے کہ آپ کی کیا ضرورت ہے انہوں نے آپ کو کیا ضرورت دینا ہے اور کب دینا ہے اگر آپ کو یہ فید ہے گروہ جی میں تو اس بات کو سمجھ لیں اپنے آپ جو ہوگا وہ کریں گے جو آپ کے لیے صحیح ہوگا اور جس ٹائم پر صحیح ہوگا وہ ہی decide کریں گے میں اور میری وائف پیشتے 18 سال سے ہم جڑے ہیں گروہ جی سے ہم نے آج تک پہلے decide کر لیا ہم نے ہم نے آج تک ان سے ایک بھی چیز مانگی نہیں یہ سمجھ گئے کہ وہ بھگوان ہے ان کو سب پتا ہے تو مانگنے سے کیا مطلب ہے جب وہ دینا چاہیں گے اپنے آپ دیں گے اور جب ہمارے ٹھیک ہوگا وہ ہی دیں گے تو this is how ہم اپنا مہنی کہتا ہے سب کے لیے یہی طریقہ ہے سب کے طریقے الگ ہوتے ہیں انہوں سے جڑنے کے میں نے اپنا اپنی وائفہ طریقہ بتایا آپ کو ہم لوگ کبھی مانگتے نہیں ان سے کبھی اور انہوں نے ہمیں اتنا دیا ہے اپنا ہی حساب سے اپنا ہی ٹائم پہ انہوں نے دیا ہے اپنے اگلی سات جنبوں میں بھی ہم ان کو تھیکھ نہیں کر پائیں گے اس کو کبھی بھی ان کے اپنا gratitude پورا دکھانی پائیں گے اب جیسے tradition ہے میں چھوٹے چھوٹے دو سستنگ آپ کو سنانا چاہوں گا لیکن سارے miracles میں جو biggest miracle میرے ساتھ ہوا ہے وہ میں کیسے ان سے جا کے جڑا یہ کافی کہانی ہے بہت interesting کہانی ہے میں ایکس آرمی آفسر ہوں آپ لوگ جانتے ہیں کہ آرمی میں religion کے بارے میں کوئی جوڑ نہیں ہے وہاں کوئی پوجہ پارٹ میں کوئی زیادہ بریب نہیں کرتا ہے سر دھرموں کو برابر مانتے ہیں پوجہ پارٹ میں کوئی زیادہ جوڑ نہیں ہے اور ریلیجنس نہیں ہیں لوگ آرمی میں جو ہیں جائے بلیب نہیں اس گوڑ کو مانتے ہیں سب لوگ وہاں پہ جو ایسی بات نہیں ہے لیکن religion practices جو ہیں rituals ہیں وہ وہاں بہت کم ہیں اس کے اوپر دھیان نہیں ہے اور دینا بھی نہیں چاہتے آرمی اس میں کہ میں religion جو ہے آرمی پروفیشن میں لائے جائے دوسرا میں آرے سماج فیملی سے ہوں جو آپ لوگ جانتے ہوں کہ آرے سماج فیملی میں دھر کے اندر نہ تو آپ کوئی مورتی رہ سکتے ہیں نہ کہ بھگوان کا پوڑو رہ سکتے ہیں نہ آپ کوئی پوزہ پاٹ کر سکتے ہیں نہ آپ کوئی آرتی کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے آپ صرف خون کر سکتے ہیں تو اس لئے ہمارے گھر میں بھی کوئی ماحول کبھی ایسا نہیں رہا کہ میں spiritual person بن جاؤں تو میں کافی unspiritual سامنے کہتا ہوں میری وائف جو ہے شمتہ وہ کافی spiritual ہیں اور جب وہ کافی temples میں جاتی تھی تو مجھے لے جانا چاہتی تھی تو میں کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے کیونکہ مجھے جاتا یقین نہیں تھا ان چیزوں میں تو اگر کو میں مانتا تھا جرور لیکن spiritual نہیں تھا ritual سے believe نہیں کرتا تھا تو میں جانانے چاہتا تھا اور وہ مجھے کھیش خانچ کے پھر بھی لے جاتی تھی بعد میں تو کھیش خانچ تکم ڈانٹ اپٹ کے مجھے لے جانے لگی اور جب ڈانٹ اپٹ کے آنے کے بعد میں کچھ ہوا کیا میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا رہلی بڑھ لے جاتی تھی پھر آ کے پوچھتی تھی کچھ ہوا کیا میں نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوا مطلب وہ مجھ سے اتنی پریشان ہوگی کئی سالوں کے بعد میں پر یہ بھی کہنے لگی اچھا ہوتا اس بینک والے سے شادی کر لیتی کم سے کم وہ مجھے مندل تو لے جاتا مطلب یہ کہ گھر میں سیچویشن کافی خراب تھی کافی حالات خراب تھی گھر کے اندر اتنے پہ کیا ہوتا ہے کہ میرے ایک جاننے والے تھے ڈیلی میں یا ہڈا کا آفیس ہے ہریانہ کے جو ایڈوائیزیشن ہے اس میں وہ ایڈوائیزر تھے وہ وہ آئی ایس ایڈین فورنس سرویس ریٹائیٹ تھے اور ان کی لاسٹ جوب جو تھی وہ ایمبیسڈر ٹو سنگاپور تھی وہ میرے جاننے والے بھی تھے کچھ ریلیشن میں بھی تھے تو میں انس کو وہ ملنے گیا ان کے آفیس میں یہاں پہ انسل پلاجہ کے پیچھے آفیس ہے ڈیلی میں وہ اندر خوشے وہاں پہ ایک صوفہ تھا انہوں نے اس کے پر اپنا سوٹ کے زیرکھا بریس کے جو ہوتا ہے آفیس والا اس کے بعد ان جو ٹیبل تھی سائیڈ میں بولے ایک انہیں ٹھہرو وہ ٹیبل میں گہے وہاں پہ ایک فوٹو رکھا وہاں کافی بڑا فیسنگ دے چیئر کدھر سے میں دیکھ نہیں سکتا تھا فوٹو اور وہاں پہ وہاں پہ انہوں نے ایک چاکر پہ تھالی رکھی ہوئی تھی اس میں اگربتی اور اس میں مارچس انہوں نے اگربتی جلائی اس کو گھمایا اور متھا ٹیکا اور میرے پاس آکے بیٹھ گئے میں نے سوچایا بڑا جی بات دیئے یہ ریٹائر ہیں یا تو سٹھی آگے ہیں یا عمر کا تک آجا ہے میں نے کہا مین ٹیبل کے اوپر رکھا ہوا اتنا بڑا فوٹو اور وہاں پہ تھالی رکھی ہوئی ہے میں نے یہ تو دیکھا ہے کہ آفس میں لوگ اپنی سیئر کے پیچھے لیجز کے اوپر فوٹو رکھتے ہیں بگوان کا یا کچھ سب رکھتے ہیں لیکن مین جس ٹیبل پہ کام کرتے ہیں اس کو پر نہیں رکھتے ہیں یہ میں نے پہلے بار دیکھا میں نے کہا ان کے چارٹروں لوگ بیٹھتے ہوں گے اور بیچ میں یہ تھالی اور یہ فوٹو رکھا ہوا بڑا عجیر سا لگتا ہوگا میں بھول گیا ایک آل افتے بعد پھر آئے پھر وہی روٹین بولے ایک منتر ٹھہرو وہ سوٹ کے سکھا بریف کےس اور پھر بھائی گئے اور بکتی اگر بکتی جلائی گمائی اور مکتہ ٹے گا میرا کہ میں نے کہا یہ واقعی آدمی سٹھیا گیا یہ بار بار ہی کر رہا ہے سوچنا ٹھیک کیا کر رہے ہیں پھر بودھر تھے میں تھوڑا عجیر کرتا تھا اگلی بار کیا ہوا ہفتہ دل دن کے بعد میں اسے ملنے گیا بولے بھائی میرے ساتھ تمہاراں ڈینر پر چلو میں نے کہا نہیں پھرہا لیٹ ہو گیا ہے بولا نہیں مجھے ڈینر ساتھ جانا بہت اچھا ریسٹورنٹ ہے مالی کے چلوں گا اب میں منہ نہیں کرنا چاہتا چلئے میں ساتھ دے دوں گا آپ کا انہوں نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور لے کے چل دیئے اور پہلے تو وہاں سے نکلے یہ انسل پلازہ ہاں ساتھ ڈینی میں ہے اس کے کلمر پارک کی آس پاس جو ہے ہاں تیکس کی آس پاس وہاں سے گئے آئی ٹی سلائی ور سے گئے پھر وہ ایمزی روڈ پر ہو لیئے میں نے کہا کہاں جا رہا ہوں یہاں تو وہ ایسٹورنٹ ہے ہی نہیں اے نہیں ہے تجھے پتا نہیں یہ نیا کھولا ہے کوئی تو وہاں سے وہ ایمزی روڈ پر چلتے چلے گے اور وہاں سے دھری دھری کرتے انہوں نے ایمپائر اسٹیٹ بیلڈنگ اندر کار لے لی میں نے کہا یہ تو آپ بھائی ساب غلط جگہ جا رہے ہیں یہ تو رہنی کی جگہ ہے ریزنشل کولونی یہاں پہ کہاں جا رہے ہیں بولا نہیں ہے یہاں تو تمہیں پتا نہیں چلو میرے ساتھ میں نے کہا پتا نہیں یہ آدمی کیا ہو گیا پھر مجھے اندر لے گے بولے ٹھہویں یہاں چلتے اندر اندر دیکھا تو گروہ جی بیٹھے ہوئے تھے اور شبہ چل رہے تھے میں نے جہاں کا میں نے کہا بھائی ساب یہ تو غلط جگہ آگے ہم لوگ بولا نہیں غلط جگہ نہیں آئے صحیح جگہ آگے چلو اندر یہاں لنگر ملے گا وہ جنر ہے میں نے کہا یہ کہاں پھسا دیا میں نے جا کے بیٹھ کے بولا چھو بیٹھے رہو لنگر آئے گا کھا کے چلیں گے تو شبہ ختم ہوئے گروہ جی بات تو کرتے تھے ہی نہیں ہم نے لنگر کیا اور متھا ٹے کا اور باہر نکل لیے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے جیسے باہر نکلا میں قریب پانچ منٹ کے بعد میں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ اگلی بار کب بیٹھتے ہیں بولے چار دن بیٹھتے ہیں سرسڈے فائیڈے سرسڈے سنڈے کو پر پرسن میں پھر آ رہا ہوں میں نے بولا میں دوبارہ آنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ بھجے آنا جرور آجاؤ اندر سے پتا نہیں کیا ہو رہا تھا بولی جی کا کی میں میں دوبارہ آنا چاہتا اتنا اندر سے چینج ہو گیا تو پرسن پھر آیا میں تو میری بھائی بولی کہاں جا رہے ہو میں نے کہا وہ پریم سنگھ اُدھے نام پریم سنگھ تھا ایمبیسڈر پریم سنگھ میں نے کہا تو بھائی سنگھ کے ساتھ جا رہا ہوں کوئی گرو جی ملنے تو ان کو شک ہوا میری بھائی کو میں تو کبھی ملتا نہیں تھا کہ انہوں نے کہتا ہے یہ دردار بار بار میں جانے شراب راب جا کے پییں گے ایسی مجھے گولی پینا رہے بلے صحیح بتاؤ کہاں جا رہے ہو میں نے کہا نہیں صحیح بتا رہا ہوں کوئی گرو ہے تو میری بھائی 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 تو بھی ہوشی ہو کہتا ہے گرو مجھے پچھنس سال ہوگے اس بندے کو کان پر جون ہی رہیں گی اور یہ گرو جی کی پاس جا رہا ہے شراب کو اپنے آپ اکیلا کہتا ہے اس نے میں ویٹ کرتی ہوں دیکھتا ہوں تم صحیح کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو میں پوچھوں گے ایمبریزہ پریم سنگھ سے ہم لوگ گئے واپس آئے میں نے ان کو فرکا گرو جی پریم سنگھ بھائی صاحب سے میں نے میں فرکا لانا چاہتا ہوں یعنی اندر سے میرے دو گھنٹے بیٹھنے کے بعد میں میری وائف کہتی ہے مجھے پچیس سال ہوگے اور تم دو گھنٹے بیٹھے اور اندر سے اتنا جارت چینج ہوگے اتنا جڑ گے کہ تو بار بار وہاں واپس جانا چاہتے ہو اب میں اس کو مریکل کہوں یا کیا کہوں اس کو کہنا بڑا مشکل ہے لیکن یہ دو گھنٹے میں وہاں بیٹھا اور میرے اندر سے ایسی بھاونا پیدا ہوئی ایسا جڑا گروہ جی سے کہ اس کے بعد میں میں چاروں دن آتا تھا وہاں پہ جب تک کہ انہوں نے مجھے اور میری وائف کو میں ابھی بعد میں میری وائف بھی ساتھ آگئی جب تک انہوں نے ہم دونوں کو ایک دن بولایا بولا نہیں ان لوگ بہت آ رہے ہو ہفتے میں ایک دن آئے کرو بس اور ہمیں بڑا رون آیا میں نے کہا کیسے کریں گے گروہ جی دو بار آسکتے ہیں کہ نہیں اور اس کے بعد میں کسی طریقے سے جیسے ہوتا تھا کہیں بھی ہوتا تھا ہم سے ملنے کی کوشش کرتے تھے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سچا اتنا بڑا ہے میریکل ہے کہ دو گھنٹے میں آدمی جو پچیس ساتھ میں نہیں ہو سکا دو گھنٹے میں ایک ورڈ ایک چینج نہیں کہ انہوں نے ہمیں نہ کوئی بلیسنگ بھی اپنے ہاتھ سے بلا کے اپنے پاس میں کچھ نہیں بس لنگر کھایا بیٹھا اور باپرس آیا اور میں چینج ہوگی اس سے بڑا میریکل میرے ساتھ میں لائف میں نہیں ہوا ہے اور میں ہم سو گریٹفل لیٹ پریم سنگ کہ وہ میرے گھنٹے میں گروہ جی اب میں چھوٹے سے دو ستن سنا سا ہوں پرسنل ستن سنا نا چاہوں گا ہم لوگ پونہ میں شیفٹ ہو چکے ہیں ہو رہے تھے لاسٹیئر بھی سکٹیمبر میں ہم نے فلیٹ لیا تھا اس کو ہم سیٹ اپ کر رہے تھے کیونکہ میں ڈیلی میں جوب میں ہوں تو ہم لوگ یہاں سے جاتے رہتے تھے ہوتل میں ٹھہرتے تھے اور فلیٹ کو ٹھیک کرا رہے تھے پھر ہمیں 28 سپٹمبر کو ہمیں فلیٹ میں موگ کرنا کام ختم ہو گیا تھا ہم لوگ یہاں 27 کو ڈیلی سے ہونا گئے ہم نے جا کے ہوتل میں ٹھہر گئے ٹیک ان کیا ٹیک ان کرنے کے بعد میں میرے فون پہ ایک کال آتی ہے جس میں پلس ون پہلے لگا ہوتا ہے تو کیونکہ میرے جتنے جاننے والے ہیں یو ایسے کینیڈا میں ان سب کے نمبر میرے سیلپون میں آلڈی ہیں تو میں نے کہا یہ ایسے کوئی فراڈ کال ہوگی تو میں نے اٹھائی نہیں ٹس ونٹ بعد میں دوبارہ فون آیا اسی نمبر سے اور کافی دیر بستا رہا ہے میں نے کہا پتہ نہیں کوئی کون کال کرنا چاہ رہا ہے تو میں نے فون اٹھا دیا فون اٹھایا تو دوسرے طرف سے ایک لیڈی بولی جے گوری جی میں نے کہا جے گوری جی بولے انکل آپ مجھے جانتے نہیں میرا نام پونم بھولا ہے میں نے کہا نہیں میں آپ کو نہیں جانتا آپ نے مجھے کیسے کال کیا بولے کہ ہم لوگ جیسے آج زوم کا ہمارا سستنگ ہو رہا وہ بھی ایک زوم کا سستنگ کرتی ہے کینیڈا میں وہ لائیو ہوتا ہے بولے ہمارا زوم پر ایک گلوبل سستنگ ہوتا ہے اس پر ہم کسی پرانی شنگ تو کبھی کبھی بلا لیتے ہیں اپنا سستنگ کہنے کے لیے تو مجھے کسی نے سو لوگوں کے لیس دی تھی پرانی سنگت کی اس میں سے مجھے کسی ایک کو چوز کرنا تھا پس رینڈم لی میں آپ کا نمبر میں نے ملا دیا اور آپ سے بات کر دی میں نے کہا کمال ہو گیا کہ سو میں سے آپ نے میرا رینڈم ملایا کہتے ہیں آج شام کو چھے وجہ سستنگ ہے یہ ستہائیس تاریخ کی بات ہم کو اٹھائیس تاریخ کو موگ کرنا تھا فلیٹ کے اندر میں نے کہا جنور کروں گا سستنگ سو مجھے کرنا ہی پڑے گا تو شام کو میں نے چھے بجے یہ نیٹی وینکور سے تھی جنہوں نے مجھے فون کیا تھا کینیڈا سے میں نے چھے بجے سستنگ کیا اور پھر میں اپنی وائیب سے بات کرتا میں نے کہا جیسی معاملہ ہے کسی کو جانتا نہیں وینکور میں ہے اس کو سوکی آبیوں کی لسٹ ملتی ہے انہوں نے رینڈم نمبر پرکاپ کرتی ہے میرا نمبر اس کو ملتا ہے اور چھے بجے مجھے سستنگ کرا تھی ہے کیا بجے ہے ایک دم ہون دنوں کو پھر سٹائیب کو ہے میں نے کہا اوہو کل ہمارا گرہ پرویش ہے اس کے پہلے سرودی ہمیں بلیسنگ دینا چاہتا ہمیں سستنگ کیا چھے بجے انہوں نے بلیسنگ دی اس کے بعد ہی اگلے دن ہم گرہ پرویش کر پائے آپ دیکھیں یہ کوئنسیڈنس کیسا ہو سکتا ہے وینکور سے کال آتی ہے رینڈم نمبر کوئی پک کرتی ہے اور اسی دن ایک دن ہمارے گھر جانے کے پہلے ہی سستنگ چھے بجے شام پہ ہوتا ہے اور اگلے دن صوبے ہم لوگ گرہ پرویش کرتے ہیں یہ کوئنسیڈنس نہیں ہوتا ہے دوسرا اسی سے لنگڈ ہے ہم لوگ جب ہم موگ کریں گے تو ہم نے اپنی پراپرٹی یہاں بیچ رہے تھے اپنا یہاں فلیٹ بیچ رہے تھے دلی میں یہ اسی جولائی دو تین ہفتے پہلے کی بات ہے تو ہمارے ڈیل ہو گئی تھی فائنلائز اب یہ ہمارے پیسے بینک میں نہیں آئے تھے تو میں نے کہا ہم لوگ چلیں گے گروہ جی کیا ہاتھ تاریخ کو انگاں جنم دن ہے مستہ ٹیک کر آئیں گے اور ان کو گروہ جی کو اپنا ہینکیو کریں گے ان کی وجہ سے ڈیل ہو گئی ہے جو بھی ہوتا ہے گروہ جی کی مرضی سے ہی ہوتا ہے بھولی ٹھیک ہے چھے تاریخ کو ہمارے پہ انوٹریشن آتا ہے کسی آنٹی کا سستنگ کے لیے چھے تاریخ کی شام کو ہم لوگ سستنگ چلے جاتے ہیں کہ پھر اگلے دنہ میں جانا ہی ہے ساتھ تاریخ کو گروہ جی کیا پھر یہ بھی بڑڑی انہوں نے بڑڑی کی سیلیبریشن کے لیے انہوں نے یہ سستنگ کیا تھا چھے تاریخ کی شام کو گروہ جی کا بڑڑے بنانے کے لیے تو وہاں پہ جب میں بہتا تھا وہاں پہ تو جو ہوسٹ تھی لیڈی وہ ساڑھے ساتھ بجے میرے پاس آئیں بولی اگلا جو سستنگ ہے وہ آپ کریں گے اس کے بعد میں جو بول رہے ہیں آرڑی کوئی بول رہی ہی تھی لیڈی میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر دوں گا سستنگ سیون پورٹی فائیو پی ایم جیسے میں اٹھنے لگا سستنگ جانے کے لیے میری وائیف نے مجھے سگنل کیا اماؤنٹ بینک میں ابھی آگیا ہے میں آٹھ بجے سستنگ شروع کرتا ہوں سیون پورٹی فائیو پی ایم سستنگ کے دوران ہمارے سیٹ کی سیل کا اماؤنٹ ہمارے بینک میں کریڈٹ ہوتا ہے اب کہ سکتے ہیں یہ بھی کوئنسیڈنس ہے دونوں فلیٹ لنگڈ ہیں دونوں کوئنسیڈنس کیسے ہو سکتے ہیں سستنگ ہے جس کو یقین کرنا کرے ہم تو مانتے ہیں کہ وہ بھگوان ہے وہی کر رہے ہیں وہی بلیسنگ دے رہے ہیں وہی ایسے کام کروا رہے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ پہلے گروہ جی ہمیں کچھ بلیسنگ دیں تو ہم ان میں یقین پیدا ہو میں کہہ بھگو گلت ہے پہلے فید ہونا چاہیے اس کے بعد میں بلیسنگ ملے گی ان سے جڑنے کی کوشش کریں اور ویڈے میرے کے لئے آپ کے ساتھ ہو یا نہ ہو آپ کو پتا بھی نہیں لگے گا آپ کی لائف کا کوش ایسے چینج کر دیں گے آپ کو کوئی سپیسیوک میرے کے لئے نظر نہیں آئے گا پوری جندگی کا راستہ ہی چینج کر دیں گے آپ کو پتا بھی نہیں لگے گا آپ کو نینے دروازے کھلتے جائیں گے جندگی میں آپ کے آپ کی بچوں کے آپ کی فیملی کے آپ کو لگے گا ہم لوگ محنت کر رہے ہیں اس لئے کھل رہے ہیں ہم لوگ یہ کیا اس لئے کھل کے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے وہ راستے ان کے میرے کے لئے صرف یہ نہیں کہ وہ میڈیکل تھی کر دیا کسی کی بیواری تھی کر دی وہ تو پوری لائف کو چینج کر دیتے ہیں ہمارے ساتھ ہوا ہے بہت لوگ کے ساتھ ہوا ہے اگر ہم ان میں فید رکھیں گے بلیو کہ ہم ان کے اندر فید بڑھانے میں ان کے اوپر میری جیٹ کریں اور انہیں ڈیلی بیس میں سب کے اپنے طریقے ہیں اور سب اپنی طریقے سے کنیٹ کر سکتے ہیں کوئی فارمولا نہیں ہے پر کرنا وہی چاہیے I will finish by saying that گرو جی کے گنگاؤ گن سنو اور منند کرو the rest he will take care جائے گرو جی سنو ویدیو جی لیو ڈیلی بیدیو